موسیقی آئیے جناب ساون شکولہ سے گزارش کریں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اردو سے انہیں محبت ہے غزل وہ پڑھتے ہیں اور بڑے سلیقے سے مشاعروں کے سامائین کے دلوں کو وہ جیتے ہیں آئیے سامن بھی ہیں شکولہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ غزل کے تخلیق کار بھی ہیں استقبال کیلئے جناب ساون شکولہ سے جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے وہاں وہاں میرا ہندوستان بولتا ہے پرتی بھا ارے اور لوگ بھی ہیں بھائی آپ شیر سن کے سمجھ جائیں گے ہلکی ہلکی سی ہسی ساف اشارہ بھی نہیں ہلکی ہلکی سی ہسی ساف اشارہ بھی نہیں جان بھی لے گئے اور جان سے مارا بھی نہیں بہت اچھے بہت اچھے سامن آپ جی سمجھ میں ڈرتے تھے کہ تنہائی ہے کیا کہنے آپ جی سمجھ میں ڈرتے تھے کہ تنہائی ہے ہم نے اس سمجھ میں جینے کی سزا پائی ہے ہم نے اس سمجھ میں جینے کی سزا پائی ہے اسی موسم میں تیرے ساتھ تہلنا تھا مجھے اسی موسم میں تیرے ساتھ تہلنا تھا مجھے اسی موسم میں تیرے پیر میں موچ آئی ہے آپ کو اور سننا ہے تو سناؤں یا میں بیٹھ جاؤں چلی ایک آخری شیر اور دیکھ لیں گیا ہے چھوڑ کے یہ کون پیاس پانی میں یہ کس نے مارا ہے پتھر اداس پانی میں اور یہی پہ بیٹھ کے وہ گھنٹوں باتیں کرتے تھے جہاں دو لاشیں ملی آس پاس پانی میں کنوینر صاحب بزارش کر رہے ہیں تو آپ غزل سے نواز دیجئے تاکہ ماحول رنگین ہو جائے یہ ہو نہ پائے گا اب چاہے کائنات کٹے ہمارے ہوتے ہوئے اور اس کی بات کٹے میں اپنے ساتھیوں سے آٹھ سال پیچھے ہوں یہ آٹھ سال وہی ہیں جو اس کے ساتھ کٹے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ